بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میسج ریکارڈ کے لیے ایک میسج ہے کیونکہ خیبر پختون خواہ پہ مختلف ازلا میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے کیمپینز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے پشاور میں میں تیمور جگڑا اور بہت سے کینڈیڈیٹس اپنے کیمپین کر رہے ہیں تو صرف تاکہ دنیا کو پتہ ہو کہ ہمارے اگینسٹ کوئی کیسز نہیں ہیں کوئی اریسٹس یا ایڈورس ایکشن کی وجہ نہیں ہے اور اگر کوئی اریسٹ یا ایڈورس ایکشن کیا گیا تو اس میں ذمہ داری کلیرلی حکومت خیبر پختون خواہ کی چیف منسٹر کی اور بالخصوص آئی جی خیبر پختون خواہ اور چیف سیکرنٹری خیبر پختون خواہ کی ہوگی میں جب الیکشن کی کاغذات جمع کر رہا تھا تو اس وقت میں نے ایک انیس اے کا کیس ہائی کورٹ میں کیا دسمبر میں اور اس کے ساتھ جو دو نون کیسز تھے اس میں میں بیل پہ تھا جو کیس کیا دسمبر میں وہ آج سے دو دن پہلے ہائی کورٹ میں کلوز ہوا اور اس میں صوبائی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کا کوئی کیس مزید نہیں ہے میرے اوپر وفاقی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کا کوئی کیس نہیں ہے میرے اوپر نیب نے کہا کہ جو وائد انویسٹگیشن میں انہوں نے مجھے طلب کیا تھا اس میں میں نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ دی اور ان کا بھی کوئی کیس نہیں ہے اور انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختون خواہ نے بھی یہ کہا یہ کیس جو ہائی کورٹ میں نائنٹین اے کا کیا تھا یہ اسی لیے کیا تھا کہ یہ بیل ہمارے پاس پہلے بھی تھی دو کیسز تھے میرے اوپر ایک دس میہ کا جو کہ بھی فالس چارجز پہ تھا لیکن اس میں پرمنٹ بیل مل گئی تھی اور دوسرا ایک فریولس سا کیس جو الیگل اپوائنٹس پہ تھا جس کا جو کمپلیننٹ تھا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا اس پہ ابھی پچھلی تاریخ پہ بیل تیرہ فروری تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو دونوں کیسز پہ جو ہے وہ بیل پانچ اکتوبر سے کنسسٹنٹ لی رہی ہے لیکن اس کے باوجود بیس اکتوبر کو میرے گھر پہ بشاور میں اور اسلامباد پہ چھاپے پڑے اور پھر چار نوویمبر کو اسلامباد میں پڑے جو چھاپے پڑے ان کو ان کے اگنسٹ بھی کیس کیا ہے اور ابھی تک اسلامباد کے چھاپے پہ کوئی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہوئی حالانکہ اسلامباد پولیس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ چھاپا نہیں کیا جو کہ اس چھاپے کو الیگل قرار دیتا ہے ٹی وی پہ نیوز چلی تھی کہ انٹی کرپشن نے چھاپا کیا تھا حالانکہ ابھی انٹی کرپشن نے پشابر ہائی کورٹ میں بتا دیا ہے کہ ان کا میرے خلاف جب انہوں نے بلائیا ہے میں ناب کے آفیسز گیا ہوں جب انہوں نے بلائیا ہے اور جس کو میری ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ جاتا رہوں گا میری چیف سیکیٹری خیبر پختون خواہ سے بھی آئی جی خیبر پختون خواہ سے بھی اور سی سی پیو پشاور سے بھی یہ ریکویسٹ ہے آپ کو میری ضرورت ہو میری کسی کالیگز کی ضرورت ہو آپ کے پاس ہمارے فون نمبرز ہیں آئی جی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ہمارے فون نمبرز کیوں بلائک کی ہیں برائے مربانی ان بلائک کرے الیکشن کیمپین ہے سیکیورٹی کے مسئلے پڑ سکتے اور مسئلے پڑ سکتے لیکن یہ جو میں نے آپ کو سارے فیکٹس بتا دیے کہ قانون کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آئین پاکستان کے تحت جو ہمیں حق ملا ہے اس کے تحت الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور کیمپین بھی کر رہے ہیں میں سب کو یہ کہوں گا کہ برائے مربانی اپنی نوکری کریں اور وہی اوث استعمال کریں جس نے آپ کو کہا کہ آپ سیاست میں انٹیفیرنس نہ کریں ہم اپنا کیمپین کریں گے بڑا کلیر ہے کہ اگر پچیس جانوری تک میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور اسی طرح میری کالیگز کی پوزیشن ہے تو پھر اگر کوئی ایسے کاروائی کی جاتی ہے تو وہ بڑا کلیرلی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کوئی سلسلہ ہوگا پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی ہے اور ہم فیلال وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے جو اس پولیٹیکل انجینئرنگ کو ریزسٹ کر رہے ہیں میں چاہتا تھا کہ یہ سارے فیکٹس دنیا کو پتاؤ تاکہ اگر ایسے آگے کوئی ایکشن ہو بھی تو سب کو پتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے ان میں میں سب کو یہی کہوں گا آٹھ فروری کو نکلے جس کو مرضی اور ووٹ دے لیکن ووٹ اپنی مرضی سے دے اور میرے حلقے میں پی کے اونسی اور جو اینے آتا ہے اینے اکتیس وہاں پہ اگر عمران خان کو ووٹ دینا ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیں تو آپ نے ٹرافک لائٹ پہ مور لگانا ہے بہت بہت شکریہ جسی عمران خان کو ووٹ دیں